میں نے جب توحید کا مسئلہ طالبین بھی کے زمانے میں بیان کیا نیو کراچی میں بڑا انگامہ ہوا بڑا انگامہ ہوا تو آس پاس کے بیدے کی تنگ آئے انہوں نے ایک ساکش بنائی اس زمانے میں مبتدی زمانہ شفی اکاروی کا بڑا دھون مچا تھا کیا رہا اکاروی صاحب کو لے آتے ہیں یہ تو طالبین بھی میں تو درابیہ خامسہ پڑھتا تھا باگ جائے گا مسجد خالی ہو جائے گی مجھے رات کو انہوں نے ایک پرچی بھیجی کل جمعہ کی نماز میں صفی اکاروی صاحب آپ کے ساتھ مناظرہ کرے گا میں نے فورا اس کے فکسٹیٹ کروا کے دس ہزار کافیوں شہر میں تقسیم ہی سارے دیو بندی مدرسہ کے طلوع پہنگ گیا اور لوگ بھی دنیا آئی یہ لوگ جب تنگ آئے تھے جھوٹ تھا شفی اکاروی کے پاس گئے اور کہا کہ ہم نے ویسے ایک اشتیار نکال آتا اور اس نے واقعی اس کو تقسیم کیا ہماری بیستیا پا جائے اس نے ایسا دیکھا اور کہا میں تمہارے قرائب کے مکان میں رہتا ہوں گیا تمہارا مزبور ہو کہ تمہارے کہنے سے کیوں آوں گا میں جاؤں یہاں سے نکال بلائیا ان کو ہم نے دو بجے مناظرے کا وقت رکھا تھا ہمارے جمعہ کو فوراں بعد اور تین مجھے ان کی شکست کا اعلان کیا ہماری اس مسجد میں ہر جمعہ کو زیادہ سے زیادہ پینتیس روپے چندہ ہوتا تھا اس دن تیرہ سر روپے چندہ ہوا اندازہ لگاؤ کتنی دنیا آئی تھی خیر وہ مسجد ہماری بہت بڑا ادارہ بنائے اللہ کے فضل سے دو کروڑ کا ادارہ بنایا وہ چھوٹی سی مسجد تھی اس وقت تو سامنے کبرستان میں اکثر لوگ جنازے پڑھنے وہی آتے تھے اور جنازہ میں پڑھاتا تھا اور پھر مسائل پر باہت سوتی تھی وہ زبردست تو اس محلے کے زرگ نمازی ایک دن میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس مسئلے پر آپ سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا ہے اور یہ سب بھاگے ہیں اللہ نے آپ کو فتح دیئے لیکن آپ کی وجہ سے یہاں جنازہ میں لوگ نہیں ہوتے ہیں کم لوگ آتے ہیں وہی سیلقید لوگ اور نہیں کڑے ہوتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ جنازہ کا مقصد کیا ہے تاکہ جنازہ پڑھ لیا جائے لوگ کی مغفرت ہو جائے میں نے کہا اگر جنازہ میں کافر کرے ہو تو مغفرت مرد کی ہو جائی اور انہوں نے کہا نہیں تو میں نے کہا دو سو بیجیتی بہتر نہیں ہیں دس مواہدین بہتر ہیں اور صحیح مسلم میں ہے کہ جس میت پر چالیس نمازی اخلاص سے جنازہ پڑھے اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے اور ایک روایت میں انس کی ہے کہ تین اور دس بھی پڑھ لے تو اللہ بخش کر رہے دیر ہے یہ چالیس یا دس یا تین مسلمان ہوں گے وقت گزرتا گیا اور توہید کی برکت عام ہوتی رہی اب جہاں سے بھی کوئی جنازہ ہے ہمارے ساتھی وہی لاتے ہیں کہ مولانا سے پڑھوائیں گے اور اس کے ساتھ ہر طرف سے لوگ آتے ہیں وہی لوگ کبرستان سے واپسی پر ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہاں مولانا کی وجہ سے ہمارے جنازے میں حجوم ہوتا ہے میں نے اسے پیچھے مڑ کے ہسا میں نے کہا آپ کو ایک سال پہلے ایک بات یاد ہے اس نے کہاں یاد ہے میں نے کہا آپ تو کہتے ہیں لوگ آتے نہیں وہ تو گند دیتے ہیں خدا کہتے ہیں لا اقربو آئے نہیں ادھر ہمارا مردہ حراب کر رہا ہے